بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے دوستو آپ تمام خرید سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو فریکچر یعنی ہڈی کا ٹوٹنا اور فریکچر کی کچھ اقسام کے بارے میں معلومات فرام کریں گے اس کے علاوہ ہم آپ کو فریکچر کی علامات فریکچر کا علاج اور فریکچر کس قسم کی وجوہات سے ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بھی معلومات فرام کریں گے دوستو پیپر اے کا فسٹ ایڈ کے ٹوپی کے اندر پوچھا جانے والا اہم فرم سوال ہے اکثر پیپر اے کے انشائیہ طرز کے جو سوالات آتے ہیں اس کے اندر یہ کوئسٹن کافی دفعہ پوچھا جا چکا ہے لہٰذا سوال کو غور سے سمجھئے تاں کہ اگر آپ کو امتحان میں آئے تو آپ اس کو آسانی سے حل کر سکیں فریکچر ہڈی کا ٹوٹنا فریکچر کے لفظی مطلب ہوتے ہیں ہڈی کا ٹوٹنا ٹیکنیکلی طور پر اگر ہم اس سے مراد لیں تو اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ ہڈی کا ٹوٹ جانا ہڈی کا تسلسل منکتہ ہو جانا ہڈی میں دراد پڑ جانا ہڈی میں خلا کا بندنا یا ہڈی کا کریک ہو جانا بغیرہ یہ تمام فریکچر کہلاتے ہیں فریکچر کی کافی ساری وجوہات اور اقسام بھی ہیں دوستو اگر ہم فریکچر کی اقسام یعنی ٹائپس آف فریکچر کے بارے میں بات کریں تو یاد رکھیں فریکچر کی کچھ خاص قسم کی اقسام ہیں جو کہ درج جائل ہیں سادہ فریکچر سمپل فریکچر سادہ فریکچر کو بند فریکچر بھی کہا جاتا ہے یعنی یہ فریکچر کی ایسی قسم ہے جس میں ہڈی دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہے اوپری جلد کے لحاظ سے بظاہر کوئی بھی زخم دکھائی نہیں دیتا لیکن اندرونی طور پر جب ہڈی کا ایکسری کیا جاتا ہے تو ہڈی دو ٹکڑوں میں تقسیم دکھائی دیتی ہے فریکچر کی وہ والی قسم جس میں اوپری طور پر یعنی جلد کے لحاظ سے کوئی بھی زخم دکھائی نہ دے یا کوئی خون وغیرہ نہ بہے لیکن اندرونی طور پر ہڈی دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے سمپل فریکچر یا سادہ فریکچر کہلاتی ہے مرقب فریکچر کمپاؤنڈ فریکچر مرقب فریکچر کو عام طور پر کھلے زخم والا فریکچر بھی پکارا جاتا ہے اس میں ہڈی دو ٹکڑوں میں تقسیم بھی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جلد کے اوپر زخم بھی دکھائی دیتا ہے زخم کا معاینہ کرنے پر ہمیں اندرونی ہڈی بھی دکھائی دے سکتی ہے جس میں ہمیں ہڈی ٹوٹی ہوئی بھی نظر آئے گی دوستو مرقب فریکچر کے اندر عام طور پر خون بھی بہتا ہے جلد بھی پھٹتی ہے جلد کی اوپر زخم بھی ہو جاتا ہے اور اندرونی معاینہ کرنے پر ہڈی بھی مختلف چکڑوں میں تقسیم شدہ دکھائی دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس قسم کے فریکچر کو کمپاؤنڈ فریکچر کے نام سے پکارا جاتا ہے فریکچر کی تیسری اور اہم جو قسم ہے وہ ہے کمپلیکیٹر فریکچر جس کو پچیدہ فریکچر کے نام سے پکارتے ہیں پچیدہ فریکچر سے مراد ایک ایسا فریکچر ہے جس میں اگر ہڈی ٹوٹتی ہے تو ہڈی کے ساتھ جتنے بھی جڑے ہوئے انتہائی قریبی عزا ہوتے ہیں وہ بھی متاثر ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر کھوپڑی کا فریکچر جس کے اندر دماغ بھی زخمی ہوتا ہے اور کھوپڑی کی ہڈی بھی متاثر ہوتی ہے دوسری مثال کی بات کریں تو سینے کا فریکچر جس میں اس کے قریبی عزا بھی متاثر ہو سکتے ہیں یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمپلیکیٹڈ فریکچر ایسا فریکچر ہوتا ہے جس میں ہڈی کے ٹوٹنے کے ساتھ قریبی عزا بھی زخمی ہو جاتے ہیں اگر ہم فریکچر کی مزید اقسام کی بات کریں تو اس میں ایک اور قسم نامکمل فریکچر جس کو انکمپلیٹ فریکچر کے نام سے بھی پکارتے ہیں فریکچر کی وہ والی قسم ہے جس میں ہڈی مکمل طور پر تو نہیں ٹوٹتی لیکن جزوی طور پر ٹوٹ جاتی ہے اور عام طور پر ٹوٹنے کے ساتھ یہ ٹیڑی بھی ہو جاتی ہے فریکچر کی یہ وہ والی قسم ہے جس میں آپ کو ہڈی ٹوٹنے کی بجائے جزوی طور پر ٹوٹی ہوئی دکھائی دیتی ہے پیتھالوجیکل فریکچر پیتھالوجیکل فریکچر فریکچر کی وہ والی قسم ہوتی ہے جس کا بظاہر تعلق کسی مرض یعنی کسی بیماری یا ڈیز سے ہوتا ہے کافی قسم کے امراض ایسے ہیں جو کہ ہڈیوں کو کمزور کر دیتے ہیں اور کمزور ہونے کی وجوہات پر وہ ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں کافی قسم کے امراض کے اندر اہم ترین جو مرض ہے وہ جیسے کہ ہڈیوں کا کینسر ہے جس کے اندر ہڈیاں نرم پڑ جاتی ہیں اور ٹیڑی ہوتی ہیں یا ٹوٹ بھی جاتی ہیں عام طور پر عمر رسیدہ افراد کے اندر ہڈیاں کمزور ہونے کی وجہ سے بھی پیتھالوجیکل فریکچر پیدا ہو سکتا ہے تناؤ والا فریکچر سٹریس فریکچر فریکچر کی یہ وہ والی قسم ہے جو کہ کسی تناؤ یعنی سٹریس کی وجہ سے پیدا ہو سکتا ہے مثال کے طور پر کسی ایک ہڈی کے اوپر لگاتار دباؤ پڑھتے رہنا اور لگاتار دباؤ پڑھنے کی وجہ سے ہڈی کے اندر سٹریس یعنی تناؤ کا پیدا ہو جانا اور آخر کار وہ ہڈی اس تناؤ کو برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے چونکہ اسی قسم کے دباؤ کی کنڈیشن جو کسی ہڈی کے اوپر پیدا ہوتی ہے تناؤ پیدا کرتی ہے اس تناؤ کی وجہ سے ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اس قسم کے دباؤ کو عام طور پر سٹریس فریکچر یا تناؤ والا فریکچر پکارا جاتا ہے دوستو اگر ہم فریکچر کی وجوہات کی بات کریں یعنی کارڈ اور فریکچر کی بات کریں تو یاد رکھیں کہ فریکچر سے مراد ایسی کنڈیشن ہے جس میں ہڈی ٹوٹ بھی سکتی ہے کریک بھی ہو سکتی ہے ایک ہڈی دوسری ہڈی کے اندر گوس بھی سکتی ہے یاد رکھیں کہ فریکچر کی وجوہات کافی قسم کی ہو سکتی ہیں اگر ہم مختصرن طور پر ان کی بات کریں تو یاد رکھیں کہ فریکچر ہونے کی ایک وجہ براہ راست کلینیکل دباؤ کا پڑنا بھی ہو سکتا ہے یعنی ایسی کنڈیشن جس میں کوئی سا بھی دباؤ براہ راست ہڈی کے اوپر پڑتا ہے جس سے ہڈی وہ دباؤ برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے مثال کے طور پر کسی ایکسیڈنٹ کے اندر جسم کا کسی ایسی چیز سے ٹکرا جانا یا کسی ایسی چیز پر گر جانا جس کی وجہ سے ہڈی کے اوپر براہ راست دباؤ پڑے تو وہ ہڈی ٹوٹ جائے ایک بہت اہم وجہ ہے جو کہ ہمیں عام طور پر دکھائی دیتی ہے ہڈی کی فریکچر کی اگر مزید بات کریں تو یاد رکھیں کہ جب ہڈی کے اوپر کوئی بھی دباؤ بلا واسطہ طور پر پڑتا ہے یعنی براہ راست نہیں ہوتا تو وہ ہڈی بھی ٹوٹ جاتی ہے مثال کے طور پر انسانی جسم کے اندر سب سے جو نرم ترین ہڈی ہنسلی کی ہڈی کی بات کریں تو ایسی ہڈی ہے جس کے اوپر ہلکا سا بھی اگر دباؤ پڑ جائے تو وہ ہڈی ٹوٹ جاتی ہے مثال کے طور پر جب آدمی زمین پر گرتا ہے اور گرنے سے بچنے کے لئے اپنے ہاتھ زمین پر رکھے اور اگر ہاتھوں کی پوزیشن غلط ہو جائے تو ایسی شکل میں اس کے ہاتھوں کا جو دباؤ ہے وہ بلا واسطہ طور پر ہنسلی کی ہڈی کے اوپر آ جاتا ہے اور وہ ہڈی اس دباؤ کو بعض اوقات برداشت نہیں کارپاتی اور وہ ٹوٹ جاتی ہے فریکچر کی وجوہات کے اندر ایک اہم ترین وجہ ازلات کا کھنچاؤ بھی ہو سکتا ہے اگر کسی وجہ سے مسلسل ازلاتی کھنچاؤ پیدا ہو رہا ہو کیونکہ ازلات عام طور پر ہڈی سے چھکے ہوئے ہوتے ہیں اور جب کسی بھی ازلات کی اوپر لگاتار کھنچاؤ والی کنڈیشن پیدا ہو جائے تو بھی ہڈی ٹوٹ سکتی ہے مثال کے طور پر اگر ہم بات کریں فوجیوں کی تو فوجی حضرات جب لگاتار مارچ کرتے ہیں تو دباؤ کی وجہ سے یا مسلسل ازلاتی کھنچاؤ کی وجہ سے ان کے پیروں کی ہڈی متاثر ہو کر ٹوٹ جاتی ہے فریکچر کی وجوہات کی اندر بعض اوقات وہ بندن جو ہڈیوں کو سہارا دیتے ہیں کسی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ سہارا ٹوٹنے کی وجہ سے ہڈی محفوظ نہیں رہتی اور یوں وہ غیر محفوظ ہوتے ہوئے وہ بھی آسانی سے ٹوٹ جاتی ہیں فریکچر کی دیگر وجوہات کے اندر کسی بیماری کا پیدا ہونا یا کوئی ایسی سوزش والی حالت کا بند جانا ہے جو ہڈی کو توڑ سکتی ہے اگر کسی بھی وجہ سے چاہے وہ کسی حادثہ کی وجہ سے ہو یا کسی بیماری کی وجہ سے ہو ہڈی کی اندر سوزش پیدا ہو جائے اور وہ سوزش زیادہ دیر تک قائم رہے تو اس سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور ان کے ٹوٹنے کے یا ٹیڑے ہونے کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں کافی قسم کی ایسے مورسی اثرات بھی ہیں یعنی خاندانی اثرات بھی دکھائی دیتے ہیں جن کی وجہ سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں کافی قسم کی خوراق کی کمی کی وجہ سے بٹا منت کی کمی کی وجہ سے ہڈیاں نرم اور بھربری ہو جاتی ہیں اور اچانک دباؤ کی وجہ سے چاہے وہ ہلکی سی بھی چوٹ کیوں نہ ہو وہ اپنا دباؤ برداشت نہیں کر پاتی اور وہ فریکچر کر جاتی ہیں یعنی وہ ٹوٹ سکتی ہیں دوستو اگر ہم فریکچر کی علامات کی بات کریں یعنی سمٹمز آف فریکچر کی بات کریں تو یاد رکھیں کہ جب کوئی فریکچر ہوتا ہے تو اس کی درج زیل اہم ترین علامات ہیں جو کہ آپ کے سامنے شو ہو سکتی ہیں جب ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو اس جگہ پر بہت ہی زیادہ شدید درد محسوس ہوتا ہے مریض شدید بے چینی اور درد سے چلانا شروع کر دیتا ہے ہلکا ساپی دباؤ اس جگہ پر برداشت نہیں ہو پاتا وہ جگہ جہاں ہڈی ٹوٹ جاتی ہے عام طور پر اس جگہ کی اوپر سوجن آ جاتی ہے اور وہ درد اور سوجن اہستہ اہستہ اگر اس کا مناسب علاج نہ کیا جائے تو وہ بڑھتا رہتا ہے اور تکلیف برداشت سے باہر ہو جاتی ہے مریض کو اس قدر عذیت ہوتی ہے کہ وہ حرکت کے قابل نہیں رہتا اور اگر حرکت کرے تو بہت ہی زیادہ دکت اور تکلیف محسوس ہوتی ہے بعض فریکچر کی اقسام میں ہڈی کے آپس میں رگڑ کھانے کی بھی آواز شو ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر بازو یا ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جائے بازو یا ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جانے کی وجہ سے لمبائی بھی کم ہو جاتی ہے لنگڈا پان یا کسی قسم کا ہڈی کا چھوٹا ہونا یا لمبائی کا کم ہونا بھی ساپ طور پر دکھائی دیتا ہے اور عام طور پر وہ ہڈی زیادہ بوجھ بھی برداشت نہیں کر پاتی فریکچر کی وجہ سے متلکہ اوزو مسخ بھی ہو سکتا ہے اس کی شکل بدل جاتی ہے ایسا عام طور پر پچیدہ فریکچر یا مرقب فریکچر میں دکھائی دے سکتا ہے جس جگہ پر فریکچر ہوتا ہے وہاں پر عام طور پر زخم بن جاتا ہے اور زخم بننے کی وجہ سے ہڈی بھی نظر آ سکتی ہے اگر تو فریکچر کی ایسی قسم ہو جس کے اندر ہم نے آپ کو بتلایا کہ سادہ فریکچر ہوتا ہے تو جلد کی اوپر ہمیں کوئی زخم دکھائی نہیں دیتا لیکن ایکسرے کروانے پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہڈی کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں تو اگر مرقب فریکچر کی بات کریں تو جب مرقب فریکچر ہوگا جلد کی اوپر زخم بھی بنے گا اور ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی دکھائی دے گی خون بھی پہنا نظر آ سکتا ہے تو لہٰذا فریکچر کی ایسی قسم کے اندر اگر ہم علامات کی بات کریں تو زخم بھی بنتا ہے اور ہڈی بھی نظر آ سکتی ہے یاد رکھیں اگر ہڈی ٹوٹنے کے ساتھ متلکہ اصاب بھی کٹ جائیں تو متلکہ عضو مفلوج بھی ہو سکتا ہے چونکہ ہم نے آپ کو فریکچر کی ایک قسم ایسی بھی بتلائی جس کو ہم نے کمپلیکیٹڈ فریکچر یعنی پچیدہ فریکچر کا نام دیا اور یہ ایسا فریکچر ہوتا ہے جس میں ہڈی کے ٹوٹنے کے ساتھ قریبی عضا بھی زخمی یا متاثر ہو جاتے ہیں اور اگر ایسی ہی یہ پچیدہ فریکچر کی شکل ہمیں نظر آئے تو یاد رکھیں کہ اس کے متلکہ جتنے بھی عضو ہوں گے وہ وقتی طور پر مفلوج بھی ہو سکتے ہیں دوستو اگر ہم فریکچر کی ٹریٹمنٹ کی بات کریں یعنی ٹریٹمنٹ اور فریکچر پر بات کریں تو یاد رکھیں کہ ابتدائی طور پر ہم فرسٹ ایڈ جو کسی بھی مریض کو یا متاثرہ کو فراہم کر سکتے ہیں تو سب سے پہلا تو یہی والا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو زخم کے اندر کوئی بیرونی چیز لکڑی شیشے کا ٹکڑا وغیرہ یا کچھ کیل وغیرہ لگا ہوا دکھائی دیں تو سب سے پہلے آپ اس کو اب باہر نکال دیں مریض کو پور سکون حالت میں رکھیں اور اسے کبھی بھی حرکت نہ کرنے دیں اگر زخم بند جائے اور خون بیر رہا ہو تو خون کو بند کرنے کی کوشش کریں اگر ہڈی کے ٹوٹنے سے مریض تخلیف کی شدت کی وجہ سے اپنا ہوش گما دے یعنی بے ہوش ہو جائے تو اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کریں جہاں فریکچر ہو وہاں لمبائی کے رکھ پر لکڑی رکھ کر سادہ پٹی بان دیں تاں کہ عزو حرکت نہ کریں اور کوئی بھی دیگر کمپلیکیشن پیدا نہ ہو چپٹی رکھ کر پٹی بان دیں لیکن اس قدر کبھی قس کر نہ بان دیں کہ دورانے خون رک جائے یا دورانے خون بھی متاثر ہو جائے یاد رکھیں چپٹی کو باندھنے سے قبل ہمیشہ نرم کپڑا یا روئی وغیرہ کا استعمال کریں تاں کہ عزو پر غیر ضروری دباؤ نہ آئے اگر ہم تمام ابتدائی طبی عمداد اچھے طریقہ سے کسی بھی مریض کو فراہم کر دیں اور اس کی زنکی کو کچھ سہارا مہیا کر دیں تو جلدی سے مریض کو حسطہ لے کر جائیں تاں کہ وہاں پر بقاعدہ اس کا علاج شروع کیا جا سکے یاد رکھیں مریض کسی بھی قسم کے حادثہ کی شکل میں ہو اس کو ٹیٹنس کا انجیکشن ضرور لگوانا چاہیے تاں کہ کسی بھی قسم کی دیگر ایسی بیماری یا پچیزگی کا خطرہ جو پیدا ہو سکتا ہے اس سے مریض کو بچایا جا سکے